اسلام علیکم پائیسز میں حریس عظمی پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تین بڑی خبروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں نے اس افتے تفصیلی ویڈیو بناوں گا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لئے فائدہ مند بھی بہت ہے میں ویڈیو کو طویل کرنے کی بجائے جو چار پلینٹ روٹین میں پچھلے ہفتوں کی طرز پر ہی چلتے آ رہے ہیں ان کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں کرتا اس کے لئے آپ پچھلے ہفتے کی ویڈیوز ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے مارس اسی روٹین پر چلتا آ رہا ہے اس روٹین پر وہ پچھلے ہفتے تھا اور مارس اسی آپ کی فیزیکل انرجی آپ کی کچھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹید یہ جو میں نے فیلز گناہی ہیں اس سے ریلیٹید اگر کوئی سوال ہے تو پچھلے ہفتے کی ویڈیو دیکھ لیجائے وینس بھی پچھلے ہفتے کی تسلسل سے ہی چلتا رہا ہے وینس بھی روٹین پر رومانوی اتیچمنٹس رلیشنشپ لائف پارٹنشپ اس سے ریلیٹید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی پچھلے ہفتے کی ویڈیو دیکھ لیجائے جوپیٹر is your luck line and saturn is your time saturn is your practical efforts اگر practical efforts یا luck line سے ریلیٹید کوئی بات آپ نے پوچھنا ہے یا آپ کو اس کے بارے میں کوئی آنسر چاہیے تو پچھلے ہفتے کی ویڈیو دیکھ لیجائے یہ چار پلینٹس اسی تسلسل سے چلتے آ رہے لیکن اس ہفتے تین میجر نیو چینجز ہیں سولر سسٹم میں کلینڈر کے اعتبار سے مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے مرکری وہاں پر بہت اچھا تھا اس اچھائی کی وجہ سے آپ کا طرز گفتگو لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہا تھا آپ کی شان و شوقت لوگوں کو انسپائر کر رہی تھی آپ ڈومینیٹ کر رہے تھے آپ کے پلین بہت اچھے بن رہے تھے لیکن انفرچنیٹلی سترہ فروری کو مرکری ریٹو گریڈ ہو جائے گا یہ نہیں انفرچنیٹلی یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جس طرح ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دن چڑھنے والا ہے جس طرح ہمیں پتا ہوتا ہے سردی آنے والی ہیں جس طرح اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا رکھنا چاہیے کہ کون سا پلینٹ اس وقت بہت طاقتور ہے اور کون سا کمزور ہے سترہ فروری کو مرکری کمزور پڑے گا اور اس کی کمزوری کا نقصان یا اس کی کمزوری کا جو ایک امپیکٹ ہے آپ کی لائف پر وہ صرف شخصیت کے شعبے میں کمیونکیشن کے شعبے میں میٹنگز کے شعبے میں سیکھنے کے سیکٹر آف لائف میں آپ کو کچھ پرابلمز فیس کرنا پڑ سکتی ہیں پائسیز سٹوڈنٹس اس وقت زیادہ سٹرگلنگ ہوں گے پائسیز بزنسمنز اور ڈیل بنائیں گے ان میں ڈاکومنٹری ایشوز آ سکتے ہیں آپ کو چیٹ کرنا بھی اس وقت آسان ہوگا اس لیے ہر معاملے کو پوری طرح جانچ پڑتال کر کے ہی پرفارم کرئے اور زیادہ بحث اور تقرار کی کوشش مت کرئے قانونی پیچیدگیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرئے پبلک ایونٹس پر اپنے آپ کو ریزروز رکھئے زیادہ بولنے زیادہ شور شرابہ کرنے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں آپ کو کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں لیکن بہت نہیں آئیں گی اس کی وجہ سنیے سورج آپ کے ہاں ٹویلت ہاؤس میں تھا اور سال کے بارہ مہینوں میں سے وہ ایک مہینے ہی بارویں گھر میں جاتا ہے وہاں وہ کمزور حالت میں تھا اب سورج انیس تاریخ کو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں اپیر ہو جائے گا اور اگلے گیارہ مہینے تک سن پروڈکٹیو رہے گا سال میں اس نے ایک ہی دفعہ خراب ہونا تھا وہ جنوری اور فروری کے درمیانی ٹائم میں وہ کمزور ہو کر ہٹ گیا اب پورا سال سن ویک نہیں ہوگا اور فرسٹ ہاؤس میں اگر سورج کسی کو میسر آ جائے تو اس کی شخصیت میں بے تہاشا اضافہ ہو گا مرکری کی ریٹو گریشن کی وجہ سے جو شخصیت کی کمزوری آ رہی تھی وہ سورج کے انیس تاریخ کو اپیر ہونے سے ریزول ہو جائے گی سو یو آر آن لیسٹ رسک مرکری کا ریٹو گریشن آپ کو زیادہ تنگ کر نہیں سکتا صرف سٹوڈنٹس یا ذہنی کارکردگی کے کام کرنے والوں کو تھوڑی بہت پرابلم دے گا اگر آپ اکی ہے، آپ سمودھ، آپ سلکی، آپ پرڈکٹیو، آپ کانفیڈنٹ، آپ بریو، اگر آپ اتھارٹیز تو اس میں اضافہ اگر فیم ہے تو اس میں اضافہ، فیزیکل ویکنس تھی تو وہ سیٹل ڈاؤن ہوگی بزدلی کا خاتمہ ہوگا اور سو آن اب آگے چیزیں بہتر ہی ہوتے جائیں گے مچورٹی لیول بھی بڑھے گا نئے رستے بھی دکھیں گے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا سو سورج خوب پروڈکشن دے گا اور جب بھی کبھی سورج اپنی کمزور حالت سے نکل کر اچھی حالت میں آتا ہے تو ڈبل سٹریندھ ایڈوانٹیجز دیتا ہے سپیرچول ڈیمیجز جو ویکنس کی صورت میں آپ کے ساتھ چپک گئے ہوتے ہیں انہیں بھی ریزول کر دیتا ہے سو آپ انیس تاریخ سے ٹریک پر آ جائیں گے آپ اور ہی آخری نیوز ویک تائیس فروری کو ہفتے کے آخری دن نیا چاند بھی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ نیوز ویکن ہے ایوانٹیجز دیتا ہے ایوانٹیجز دیتا ہے ایوانٹیجز دیتا ہے ایوانٹیجز دیتا ہے آپ کی فرمبرداری کا پہلو آپ کی ڈیوٹی فلنیس آپ کی رسپونسیبیلیٹی آپ کی مچورٹی آپ کا سیکریفائیزنگ نیچر آپ کا کامپرومیٹیو نیچر آپ کا ٹولرینس لیول یہ سب انہینس ہوتا ہے نیا چاند پر اور روٹین سکنس جس میں اکتا ہٹ اور روٹین کی وجہ سے بے مزگی پیدا ہو جاتی وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی نیا چاند میں اور رشتوں میں مضبوطی نیا رشتوں کا حصول دوستیوں میں اضافہ بیوٹی لیونگ نیچر مو میں ٹیسٹ زیادہ آنا کھانا اچھا لگنا پہننا اڑنا اچھا لگنا موسموں سے انسپائر ہونا یہ سب بھی نیا چاند کی وجہ سے میسر آئے گا سو یہ تین خبروں کے عوض اگلے سات دن آپ کے کافی مصروف گزرنے والے ہیں لیکن یہ انہی پائسز یا انہی لوگوں کے لیے مفید ہوں گے جو ان معاملات کو سمجھیں وقت کو بھرپور انداز سے استعمال کریں اور اپنی زندگی کی کامیابیوں کے حصول کے لیے کوششیں کریں جو پائسز اس سیچویشن کو اپنی ذاتی نویت کی صلاحیتوں سے ہی انجوائے کر رہے ہوں اپنی ذاتی نویت کی صلاحیتوں سے ہی ویکنیسز کو رپیئر کر رہے ہوں وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے پاس اتنا فیول ریزرو میں ہی موجود تھا کہ چیزیں کو وہ ٹھیک کر گئے بٹ ایسے کچھ پائسز تو ہوں گے جو بیچارے کمپلیننگ ہوں گے ایسے کچھ پائسز تو ہوں گے جو جسمانی نقصانات عزیز و اکارب کے دکھ میں مبتلا ہوں گے خود کے جسمانی نقصانات یا عزیز و اکارب کا کوئی دکھ فیس کر رہے ہوں گے یا روپے پیسے کی کمی میں مبتلا ہوں گے یا اپنے اتمنان کھو چکے ہوں گے اگر اس طرح کا کوئی پائسز ہو کہ پوزیٹیو پوزیشن آف سن کے باوجود وہ ٹھیک نہ ہو پا رہا ہو نیو مون سپورٹ کے باوجود وہ ٹھیک نہ ہو پا رہا ہو تو اسے پھر آرٹیفیشل فیول کی طرف جانا چاہیے ان دس سیچویشن اگر کوئی پائسز ایکوامیرین پہنے یا ٹرملین نام کا ایک سٹون ہے دونوں اچھے سٹونز ہیں جن کی ریڈییشن آپ کی فطرت کو سپورٹ بہت کرے گی اگر ان میں سے کوئی ایک پہنے آٹھ کیرٹ کا یا روبی پہن لے آٹھ کیرٹ کا تو وہ آپ کے لئے کافی مفید ثابت ہوگا جو اس فطرت کو سپورٹ بہت کرے گا اس ساتھ میں سورہ شمس پڑھنا سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت تیرہ دفعہ پڑھنا یہ الگ بہت مفید ہے یہ اوورال ریمیڈی ہے پائسز میں ایک بات آپ کے گوشت گزار کر دوں یہ بیسک ٹریٹمنٹ میں سے ایک ٹریٹمنٹ ہے کمپلینٹ ٹریٹمنٹ اگر کسی کو پتا کرنا ہو اپنی صلاحیتوں کے عوض اپنے پلانٹی سیٹ اپ کے عوض اپنے ٹرانزٹ سیزن آف ٹوانٹی ٹوانٹی کے عوض تو اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے جو اس کی ذاتی نویت کے ڈسیجنز ہیں وہ اس کے پرسنل چارٹ سے پتا چلیں گے اور اس کے لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ نمبر نیچے چل رہے ہوتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے پرسنل چارٹ کے اپائنڈمنٹس لے سکتے یہ اس ہفتے کی معلومات تھیں پائسز جو میں نے کوشش کی کہ پروفیشنل انداز سے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے زیادہ تر سوالات کے جواب ہو گئے ہوں گے بٹ اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے جس کو میں کبر نہیں کر سکا سو اس کو آپ کمنٹس میں ذکر کر دی جگہ میں کوشش کروں گا اگلے ویڈیوز میں اگلے ہفتے زیادہ تفصیلی انداز سے آپ کی خدمت میں مزید معلومات پیش کر سکو اب آخر میں میری درخواست کہ اگر میری یہ کوششیں آپ کی زندگی میں کچھ رنگ لا رہی ہوں آپ کو وقت کے سمجھنے میں مدد مل رہی ہو اپنے کیریئر ڈیسیجنز اپنے ریلیشنشپ ڈیسیجنز اپنے گولڈن ٹائم کو پہچاننے کا موقع مل رہا ہو یا وقت کی سائنس کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہو تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی دعائیں پائسز نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا بھی سب سے بڑا خاصہ ہے میں دنیا سے کچھ نہیں لے جا پاؤں گا سوائے آپ کی دعاوں کی اور آپ کی دعائیں مجھے پتہ ہیں اللہ کے حضور میرے لیے بہت بھاری وزن پیدا کریں گی جو میرے عمال میں اضافہ کرے گا اگلے ہفتے اب مزید جو سولر ایونٹس ہوں گے ان کی تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا لیکن ایک بات چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی سبسکرپشن سے نہ صرف میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بلکہ میری ٹیم کی بھی بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ کی اس محبت کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان کے نمبر ون آسٹولوجیکل کانٹینٹ کا سب سے بڑا چینل ہے آپ کی محبت اگر اسی طرح برقرار رہی تو ہم سوشل میڈیا کی جو دیگر منازل ہیں وہ بھی جلد تیہ کریں گے اگلے ہفتے تک کے لئے اب اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد موسیقی